بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب فیکریاں سے ہوں گے اللہ پاک سب کے رزق میں اضافہ کرے اور سب کو تندرستی کے ساتھ ربی زندگی عطا کرے آمین سم آمین زبردست ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہوں میں اور بہت ہی مزیقی بنتی ہے چکن شوارما پلیٹر تو جس کے لیے میں نے انگریڈینٹس جو ہیں وہ سارے رکھ لی ہیں سب سے پہلے ہم اس کے جو میرینیٹ کر کے رکھنے والی چیز ہے وہ ہے ہم یہ شوارمی کے اندر ریڈ سوس ہوتی ہے ریڈ جو چٹنی ٹائپ چیز ہوتی ہے وہ بنانے کے لیے ہم نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ چلی فلیکس لیے ہیں اس کے اندر ہم اس کے اندر ہم سرکا ایڈ کریں گے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو چلی فلیکس ہیں وہ سوفٹ ہو جائے اور اس کا ہم پیسٹ بنا لیں سرکا آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ جس کے اندر یہ ڈیپ ہو جائے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے چھٹکی اور اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے تقریباً ون ڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے سرکا ایڈ کر دی ہے اس کے اندر اب ہم وائٹ سوس بنا لیتے ہیں وائٹ سوس کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون سفیتی لیے ہیں تین سے چار لسن کے جوے لیے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے مائونیز اور اس کو اچھے سے ہم بلینگ کر لیں گے تو یہ ہماری جو شوارمے کے اندر وائٹ سوس دلتی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اس کو ہم اچھے سے کریں گے گرائن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں وائٹ سوس میں نے ریڈی کر لی ہے مائونیز ہے سفید تیل ہے اور فریش لسن ہے تو اس کو میں نے جگ میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا سات میں تھوڑا سا دود ڈال دیا تھا اور اس سے جو ہے نا وہ ہمارا یہ بہت اچھا سا بہت اچھی سوس تیار ہو گئی ہے اور چکن کے بریسٹ کے میں نے پیس لیا ہے اس کو میں نے میرے پاس ہیمر نہیں تھا تو میں نے یہ سیمپل سٹیل کے گلاس کے ساتھ اس کو فلیٹ کر لیا اسے یہ ہوگا کہ ہمارا چکن بہت ہی سوفٹ بنے گا اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ڈالیں گے ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں میں اور یہ جو لال مرچیں ہم نے سرخ مرچیں بگو کے رکھی تھی سرکے کے اندر تھوڑی سی وہ ڈالیں گے اور سات سرکہ تھوڑا سا ٹی سپون ہم چکن تکم سالے کا لیں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم لیسن پورٹر ڈالیں گے کس بو کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم جس سے چکن ہمارا بہت ہی جوسی بنے گا سات میں ہم اس کے اندر کریم ایٹ کریں گے تقریباً 1.5 ٹی سپون یہ ہماری چکن کی مرینیشن ہے اس کو لگا کے ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے چلی فلیکس جو ہے سرکے کے اندر ڈپ کر کے رکھی تھی تو اس کو ہم جو ہے وہ اس کو پیس لیں گے کسی بھی آپ کونڈی ڈنڈے میں یا چٹو ڈنڈے میں ڈال کے اس کو پیس لیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں تو اتنی دیر ہم یہ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چٹنی ہم نے بنا لی ہے وائٹ جو ہمارے ریڈ سوس ہے وہ بھی بن گئی ہے وائٹ سوس بھی بن گئی ہے اور اب ہم اپنے جو ہے چکن کو گریل کر لیتے ہیں میرے پاس گریل پین نہیں تھا تو میں نے کیا کیا ہے ایک دوا لیا ہے لوے کا عام جو گھر میں جس میں ہم روٹیاں بناتے ہیں وہ رکھا اور اس کے اوپر میں نے یہ سٹینڈ رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم یہ اپنے چکن کو رکھ دیں گے تو یہ ہمارا گریل پین بن گیا آنچ میں نے بلکل نیچے سے ہلکی رکھی بھی ہے تو ہلکی آنچ پہ یہ ہمارا چکن جو ہے وہ گریل ہو جائے گا سوار مینگ کے اندر جو سالٹ سوار میں نے پہلے ہی ریسپی بنا کے اپنے چینل پہ دے دی بھی ہے میں اس کا لینک آپ کو دے دوں گی تو وہ استعمال کریں گے ہم دیکھیں تکن ہمارا بہت اچھا جو ہے وہ اپس صوت ڈسی بنائی ہے وہ میں نے گریل جو ہے وہ اٹھا دی تھی کیونکہ بلکل بھی اس سے جو ہے نا وہ آنچ اوپر نہیں آ رہی تھی تو توے کے اوپر ہی میں نے اس کو کر لیا اب یہاں ہی پہ توے کے اوپر ہی ہم اس کو بلکل چھوٹا چھوٹا کر لیں گے یہ دیکھیں بہت دی صورت بنائی ہے چکن چکن ہمارا ریٹی ہو گیا اب ہم پیٹ اپ رٹ لیں گے اور اس کو ہم سیکھ لیں گے تب کے اوپر تیز آنچ پہ آپ نے اس کو سیکھنا ہے چکن چکن ہمارا ریٹی ہے چکن ہمارا ریٹی ہی ہے چکن ہمارے پیٹ اپ رٹ لیں گے تو پیٹ سٹ کو اس دیکھیں چکن ہیں اسیمبل کریں گے اپنے شوارمے کو امید ہے آپ کو ہی میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے بچوں کو گھر پہ ہی شوارمہ وغیرہ بنا کے دیجئے گا سیف سائٹ کے ساتھ جو چیز گھر میں بنتی ہے بریڈ کو ہم کریں گے سلائس میں بہت گرم ہے دھان سے کٹ کیجئے گا اور یہ لے ہمارا پلیٹر شوارمہ ریڈی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں مزیدار سی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں ملتے ہیں